ہیلو گئتر ناؤسلام لوگاں پر فائنٹو گئتینو لائف ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں اور جو کیوں کہ والل کپ کے بعد پاکستان ورلک پاکستان ورلک پاکستان ورلک پاکستان اور اوسٹریلائی کے اندر ہیں اور چیف سلیکٹر نے وہاں پر ایڈرن نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے جس کے اندر پرانی ٹیم ہے جو نیو زیلینڈ کے خلاف کھلی تھی جس کے لی قیمتے ہیں اور سرفراس تھے رزوان تھے بابر تھے اور امام تھے اور سعود شکیل تھے شاہین تھے سب سارے پرانے ہی کھیلیں مرتین نے جو ہے وہ ایک کمبیک ہو رہا ہے جو کہ ہمزہ امیر جو انہوں نے اچھی بولنگ رہے ہیں کانٹی کے اندر اور ڈیفرن جگہوں پر اور اس کے علاوہ جو سائم ایوب کا ڈیبیٹنٹ ایسا کھیلیں گے اور ایسے خورم شہزاد بھی ایسا ڈیبیٹنٹ کھیلیں گے اب یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں ابھی چار اپنرز دیکھ رہا ہوں ایک امام دوسرا عبداللہ شفیق پھر سائم ایوب کو بھی ہم ایسا اپنر ہی کھلاتے کیونکہ میڈل کے اندر مجھنیز کے جگہ بنتی ہے ہمارے پاس سعود شکیل ہمارے پاس بابر آزم ہے پھر سرفراس ہے سرفراس اور رزوان دونوں ہے سمجھنے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسام امیر ہے آغا سلمان سوری آغا سلمان ہے مجھنیز کے سائم ایوب کی جگہ بنتی ہے تو وہ ایسا اپنر ہی کھیل سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس خورم شہزاد ہیں دیکھتے کیا ہوتا ہے let's hope for the best یہاں پر وہ بولنگ تھوڑی سی ویگ ہیں فہیم اشرف ہیں اور حسن علی ہیں اور شاہین ہیں یہ تین بولا باقی سپینر کا نومان شاید جا رہے ہیں سپینر اور ابرار جا رہے ہیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ دو فاز بولا کھلانے اور ایک سپینر دو سپینر کھلانے یا یہ دو سپینر کھلاتے ہیں ایک فاز بولا کا مطلب ہے کہ شاہین تو یہاں دیکھنا پڑے گا کمپنیشن کیا بنتی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ سائم ایوب شاید کھیلیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک میچ وہ لازمی کھیلیں تاکہ ان کو پریکٹیس ہو ان کو پریکٹیس ہو کہ دوسری بہا کے جو پیجھے ہیں اور شیلے کی پیجھے ہیں جو انگلینڈ کی پیجھے ہیں وہ کیسے ریاک کرتی ہیں کیونکہ ابھی وہ یہی ایشیا کنٹریز میں ہی کھیلیں زیادہ تر لیٹس ہوف فور دہ بیسٹ کیا ہوتا ہے دل سے دعا ہے کہ وہ جیتے بابا راتم سینچریز بنائے ایک سینچریز بنائے اور اگن جہاں وہ اپنی بیٹنگ کو واپس ٹریک پر آنا شروع کریں لیٹس ہوف فور دہ بیسٹ اور اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا مل تقلی ویڈیو میں اللہ حافظ